نورپور نیجی سکول بس ہاسے کے پانچ ماہ بعد بھی مریتک بچوں کے ابیبابک انصاف کے لیے دردر بھٹکنے کو مضبور ہیں اور ہر چوکھٹ پر انصاف کی گوہار لگا کر تھک چکے مریتک بچوں کے ابیبابکوں نے دو ٹک شبدوں میں کہا کہ سرکار بس ہاسے کی سی وی آئی چانچ کروائے یا ہم میں زہر دے دے کیونکہ ہمارے بچوں کو انصاف نہیں مل پایا تو ہمارے بھی جینے کا کوئی اوچتیا نہیں ہے ابیبابکوں کا آروپ ہے کہ ہاسے کی پانچ ماہ بعد بھی پولیس چاسٹیٹ فائل نہیں کر پائی ہے دھرمشالہ پہنچے نورپور نیجی سکول بس ہاسے میں مارے گی بچوں کے پریزن وکرم سنگھ، آجی سنگھ، کرم سنگھ، ہنس راز، جسفندر سنگھ، راجیش، نریش، منوس، رگوبیر، راگو سودھیر نے کہا کہ ہاسے میں ان میں سے کئیوں نے ایک، دو اور چار چار بچے کھوئے ہیں پانچ ماہ بعد بھی انصاف نہیں مل پایا ہے وکرم سنگھ نے کہا کہ ہاسے کی سی وی آئی جانچ کو لے کر وہ پی ایم کو پتر لکھ چکے ہیں سی ایم سے مل چکے ہیں اور پردیس ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں پی ایم کو بھیجے گے پتر کا ستھانی یوک منڈل کو زباب آیا تھا کہ کارواہی کی جاری ہے انہوں نے کہا کہ وہ پھر سے شملا جاک سی ایم سے ملیں گے تتھا مانگ کریں گے کہ ہمیں انصاف دلائے جائے وکرم سنگھ نے آروپ لگایا ہے کہ ماملے کو کبھی ایک پولیس ادھکاری تو کبھی دوسرے ادھکاری کو دیا جا رہا ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ پولیس بیزی کہاں ہیں انہوں نے پولیس سے پوچھا ہے کہ کیا بھانگ وہ چرس کے ہی کیس ہوتے ہیں اتنا بڑا حاصل ہونے کی بابجود اس پر لیپپوتی کی جاری ہے بکرم سنگھ نے آروپ لگایا ہے کہ اس میں بڑے لوگ فس رہے ہیں جنہیں بچانے کے لیے ماملے کو دوانے کا پریاس کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ اور انیا ابھی بھابک پردیس ہائی کورٹ گئے تھے جس کے چلتی ہائی کورٹ کے آدھیشوں پر ایک ادھکاری نے گام کا دورہ کیا لیکن ہم دونوں کے گھر نہیں آئے نورپر نیزی سکول حاصلے میں اپنا بچہ کھو چکے اجے سنگھ نے بتایا کہ گھٹنا اپرانت پانچ کارن بتائے گئے تھے لیکن ریپورٹ کی انہیں جانکاری ہی نہیں دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ ڈرائیور کو ہارٹ ٹیک آیا تھا لیکن اس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ کی بھی جانکاری نہیں دی گئی حاصل سے اپرانت گام میں ٹیمیں آتی رہی لیکن ٹیموں کی ریپورٹ کے بارے میں پربابتوں کو کوئی بھی سوچنا نہیں دی گئی مریتک بچوں کے ابھی باپ کو نے بتایا کہ سرکار کے عدیشوں پر ادھکاریوں دورہ جو جانچ کی گئی ہے اس کی ریپورٹ سے وہ اسندوست ہیں انہوں نے بتایا کہ اب ہمیں سماس سے بھی سنجی شرما کا سہارا ملا ہے جو ہماری آواز کو آگے لے جائیں گے دیکھ سکتے ہو کہ آج پانچ مینے ہو گئے ہیں اب تک اس کی چار شیٹ پوٹو بنی ہو پاری ہے اور ہم آج جنوے اس سے بڑا حاصل کیا ہوا ہے اس سے بھی آپ کو بھی پتا ہے اور ابھی تک کہ ان کی کون سے ایسی ایسا کوئی یہاں ملٹین کو چکا ہے کہ ملٹین کو پگڑنے میں لگے ہیں اور اس کیس کو ان کو پیشے کرنا پڑا ہے اور ایسا کچھ آیا تو ہم آن بھی لیتے ہیں سر ایسا کچھ نہیں ہوا پھر بھی اس کیس کا یہ حل نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ پتا ہے ہم کس کی انصاف کس کے پاس جائیں انصاف کے لئے کچھ بھی سمجھے ہیں ہر ایک بات کو دبایا جا رہا ہے جو بھی ہم کوئی انچہ کوشن کرتا ہے ہر ایک بات کو جس بھی سب نورپ نفجی انصاف کی بات ہوئی مارسہ نے جنر کے اوپر ہم نے کیس کیا تھا ان کے سامنے بات ہوئی تھی وہ سب دوشی پائے گئے تھے لیکن پھر بھی ان کے اوپر پتہ ہی ہم نے جیدارہ لگا تھی ہم نے جیدارہ لگا تھی لیکن اپنے کوئی کسی کے اوپر ایکشن نہیں کر تھی سر ایک کو لگایا تھا ہم نے سکول والوں کے اوپر دوسرا پی ومک میں کے اوپر جسے ٹرک مالی اس کا ٹرک گیرا تھا اور جو ڈنگا تھیگے دار تھا جو تین میں نے وہ ڈنگا گیر گیا اس کے پردی لگایا تھا لیکن اب تک کوئی انصاف کسی کی طرف سے نہیں مل پائے سچ سی بے کی نمانڈ ہے ہماری اس سی بے کے اب ہمیں کچھ ایسا ہے خود محسوس ہو رہا کہ پانچ میں نہیں ہو گیا کہ پلیس والے اب تک کچھ نہیں کر پا رہے ہیں جائے ایک چاسکٹ پوٹوں میں نہیں کر پا رہے ہیں تو اب کیا حاصل گا ہوں میں سی بے کے لئے اس لئے حاصل جا رہا ہوں کہ آتا کہ جتنے بھی پورے انڈیا میں کوئی کام ہوا ہے تو سی بے نے اندر تک جائے کی انصاف جلایا ہے ہم اسی انصاف کی برو سے بیٹھوں گے سی بے کیا آپ نے نمان کری ہے سی بے کیلئے آپ نے کس کو کس کو خط لکے ہیں اور اس کا جواب انتر کیا ہے اور تب مکی سلامنا نوچار رویٹھار کو ہم نے مکھ منتری پردان منتری جی کو بیجا تھا نے دمت جی کو جے رام تھا جی کو سیم صاحب کو بیجا تھا اور ایک ہم نے اپنے رکیش پتھانی ایملے جی کے ثروب جوایا تھا ایک ایج ڈیم صاحب کی ثروب جوایا ہوا تھا جو کی ابھی اس کو بھی بیج ہوئے چار منہ ہو گئے ہیں تو ایک ہی جواب آیا تھا پردان منتری کے سیکٹر سے یو امنٹر کے لڑکوں کے نام سے کہ ہمارے پاس آپ کا لیٹرہ بھی پہنچا ہے اور ہم اس کی اوپر قرطی کر رہے ہیں یہ سب چار مین ہے ہمیں ابھی اترا ایک لیٹرہ پہ جدا ہے بھی تک کوئی ایکشن نہیں ہو تو آنے پر ٹائم میں کب ہوگا تھا آپ نے ایک سرکار سے مانگ کی ہے کہ یا تو ہمیں وہاں جائے ویڑی جائے یا دھکا مانگ کی وہ کیا ہے سر ابھی آپ خود دیکھیں پانچ مین اگر ہمیں انصاف نہیں مل پا رہا ہے پھر ایک بار ایک روکیشت طور پہ آیا ہوں ہمارے بچوں کو انصاف دیا جائے اور سرکار ایسا نہیں کر سکتی ہے تو پھر ہمارے کو سر اسی جگہ میں کھڑا کر کے جہر دے دے جائے جہا ہمارے کچھ جگہ میں کھڑا کر کے ہمیں مار دیئے نہ تو ہمارے مدرہ نہ فادرہ ہم جی کے کہہ کرنا ہمارے بچے بنی بچے ہیں تو پھر کس کے اوپر ہم آسنگا کے جیئے وہی سماس سے بھی شنجی سرما نے کہا کہ کچھ ورش پورا ہوئے آشا پوری ہاستے کی ریپورٹ بھی سارفجنک نہیں کی گئی تھی اب نورپر نیجی سکول بس ہاستے میں بھی ایسا کیا جا رہا ہے کہ سرکار کسی اور ہاستے کے انتظار میں بیٹھی ہے